کورونا کافی فیلہ ہوا ہے اور جنتہ کے ساتھ مل کے کےندر سرکار کے ساتھ مل کے ہم اسے کابو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جن لوگوں کو کورونا ہو جائے ان کے علاج کی سمجھت ویوستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج دلی میں لگ بھگ پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں تیتیس ہزار لوگ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں پچیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی کرونا ہے اسپطالوں میں اس ٹائم چھے ہزار کے قریب لوگ ہیں اور بارہ ہزار کے قریب لوگوں کا ان کے گھر کے اندر علاج چل رہا ہے آج جیسا میں نے بتایا دلی میں پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دلی میں چوبیس ہزار ایکٹیو کیسز تھے ایک ہفتے کے اندر کیول ایک ہزار ایکٹیو کیسز بڑھے اس کا مطلب لگ بگ جتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایک طرح سے فیلحال ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سٹیبلائز ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت بڑے سطر پر ٹیسٹنگ تین گناہ کر دیا تین گناہ سے بھی زیادہ ہم نے ٹیسٹنگ کر دیا بیچ میں لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کرانے میں دکت آ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ٹیسٹ کرانے میں دکت نہیں آ رہی ہوگی پہلے لگ بگ پانچ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کیے جاتے تھے اب ڈیلی اٹھارہ ہزار کے قریب ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں بیچ میں کچھ لیبز نے گڑھ بڑی کرنے کی کوشش کی تھی ان لیبز کے خلاف ہم نے ایکشن لیا کیونکہ گلت کام تو کسی کو نہیں کرنے دیا جا سکتا کچھ لیبز ایسی تھی جو کی نیگٹیو ہونے کے باوجود بھی پوزیٹیو دکھا رہی تھی جب ان کی چیکنگ کی گئی تو اب ساری لیبز کو سکتی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ صحیح کام کرنا ہے اور پوری کیپیسٹی کے اوپر کام کرنا ہے خوب ٹیسٹ کرنا ہے کیندر سرکار کی مدد سے دلی میں انٹیجن ٹیسٹ بھی شروع کیے گئے ہیں انٹیجن ٹیسٹ ریپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے تو اس ٹائم دلی کے اندر لگ بگ اٹھارہ ہزار ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اپنی ٹیسٹنگ کرانے میں کوئی دکت نہیں آئے گیا جن لوگوں کا علاج ہم گھر پہ کرتے ہیں جو لوگ مائلڈ ہوتے ہیں کم بکھار ہے تھوڑی سی خانسی ہے یا کوئی سمٹم نہیں ہے ایسے لوگوں کا علاج ان کے گھر میں ہی رہ کے کیا جاتا ہے اس میں ہم ڈیلی ہماری ٹیم ان کو فون کرتی ہے ان سے حال چال پوچھتی ہے بکھار تو نہیں ہوا اور ان کو ایڈوائیس دیتی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اب ہم اس میں کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کی سمسیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ مریج کا آکسیجن لیول گر جاتا ہے مریج کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مریج کو بریٹھلیسنس دے ہوتی ہے اور مریج کو ترنت آکسیجن دینے کی ضرورت پڑتی ہے اگر مریجوں کو صحیح ٹائم پہ ترنت آکسیجن مل جائے تو کئی مریجوں کو بچائے جا سکتا ہے تو اس کے لیے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنے اب ہوم کورنٹائن کے کیسز ہوں گے ہوم آئیسولیشن کے دلی سرکار ہر ہوم آئیسولیشن والے کیس کو ایک آکسی پلس میٹر دے گی آپ اس پلس میٹر کو اپنے گھر رکھئے جب آپ ٹھیک ہو جائے سرکار کو واپس کر دیجئے دس دن کے بعد اس پلس میٹر سے آپ ہر گھنٹے میں دو گھنٹے میں آپ اپنا اپنی آکسیجن ناپتے رہی ہیں اگر آپ کی آکسیجن کم ہوتی ہے ہم آپ کو ایک فون نمبر دے دیں گے اس پر فون کر دیجئے گا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں ترنت ہماری ٹیم کونسنٹریٹر لے کے پہنچ جائے گی جلد سے جلد اور آپ کو ترنت آپ کے گھر میں آکسیجن دے دی جائے گی اور اگر ضرور پڑے گی تو آپ کو آسپتال میں شفٹ کر دیا جائے گا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ آکسیجن ترنت نہ ملنے کی وجہ سے آسپتال میں شفٹ کرنے تک اتنے میں ہی کئی بار مریض کبھی کبھی کولاپس کر جاتا ہے تو اسی لیے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہم لوگ آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو ضرور پڑے گی تو کونسنٹریٹر پہلے ترنت آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ کو سمیں پہ آکسیجن مل سکے اور آپ کو کنٹرول کیا جا سکے پھر آپ کو آسپتال لے جائیں گے اور آسپتال میں آپ کا علاج کیا جائے گا بارہ جون کو دلی کے سارے آسپتالوں میں ملا کے ترے پن سو بیڈز بھرے ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں باسٹ سو بیڈز بھرے ہوئے ہیں تو لگ بگ دس دن میں کیول نو سو بیڈز بھرے ان دس دنوں میں تیرہ ہجار تیئیس ہجار نئے تیئیس ہجار نئے مریج آئے تیئیس ہجار نئے مریجوں میں سے کیول نو سو بیڈز کی ضرورت پڑی ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑی اس کے دو مہینے ہیں ایک تو یہ کی جتنے لوگ آسپتال میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اتنے ہی لوگ لگ بگ ٹھیک ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کی جتنے نئے کیس آ رہے ہیں ان میں سیریس کیس بہت کم ہیں مائلڈ کیس اور اسیمٹومیٹک کیس جادہ ہیں جن کا ہم گھر پہ علاج کر رہے ہیں سیریس کیس بہت کم ہے جن کو اسپتالوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لگ بگ بیڈز کی ستھی ایسی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ سو پچاس سو پچاس ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑتی ہے اتنے بڑے سکیل کے اوپر بیڈز کی فلحال ضرورت نہیں پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایک طرف جہاں ہوئی تھی لیکن ہم نے یدھستر کے اوپر سارے اسپتالوں سے بات کر کے سرکاری اسپتالوں میں پرائیوٹ اسپتالوں میں آپ کے لئے بیڈز کا انتجام کیا ہے آج کی ڈیٹ میں سات ہزار بیڈز کھا لی ہیں اس دورانہ میں کیندر سرکار سے کافی سہیوگ مل رہا ہے ڈلی سرکار اور کیندر سرکار مل کے ڈلی میں کرونا کو کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ سمیں راجنیتی کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو کرونا جیت جائے گا اور اگر ہم مل کے لڑیں گے کرونا سے تو کرونا کو ہرا سکتے ہیں آج پورا دیش چائنہ کے خلاف دو یودھ لڑ رہا ہے ایک چائنہ کے دوارہ بھیجے گئے وائرس کے خلاف اور دوسرا چائنہ کے خلاف بورڈر کے اوپر یودھ لڑ رہا ہے وائرس کے خلاف ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرس یہ سب یودھ لڑ رہے ہیں اور بورڈر کے اوپر ہمارے سینک یودھ لڑ رہے ہیں آج پورا دیش ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے اور ہمارے دوسری طرف ہمارے سینکو کے ساتھ کھڑا ہے اور ان دونوں یودھوں کو ہمیں پورے دیش کو مل کے لڑنا ہے اس میں بلکل راجنیتی نہیں ہونے چاہیے اس میں کوئی پارٹی باجی نہیں کوئی گھٹ باجی نہیں سارے دیش کو ایک ہو کے کرونا کے خلاف بھی یودھ لڑنا ہے اور چائنہ کے خلاف بھی ہمیں یودھ لڑنا ہے ہمارے بیس جوان پیچھے نہیں ہٹے ہم پورے دیش بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے تب تک دیش پیچھے نہیں ہٹے گا جینیتی